بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ انسان جو برائی کرتے ہیں وہ ان کے بعد رہتی ہے اور اچھائی کو اکثر ان کی ہڈیوں میں دفن کر دیا جاتا ہے جب آپ گسے میں ہوں تو کبھی بھی کچھ نہ کریں کیونکہ آپ جو کچھ کریں گے وہ غلط کریں گے احمق اپنے آپ کو اکل مند سمجھتا ہے جبکہ اکل مند اپنے آپ کو احمق جانتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا ہو سکتے ہیں جہنم خالی ہے اور تمام شیطان یہاں ہیں خدا نے آپ کو ایک چہرہ دیا ہے اور آپ اپنے آپ کو دوسرا بنا دیتے ہیں جہالت خدا کی لانت ہے علم وہ بازو ہے جس کے ساتھ ہم آسمان کی طرف پرواز کر سکتے ہیں جیسے ایک چھوٹی موبتی اپنی شواؤں کو دور پھینکتی ہے ویسے ہی گناہوں سے بری دنیا میں ایک اچھا کام بھی چمکتا رہتا ہے ہم خوابوں کی طرح ہیں اور ہماری چھوٹی سی زندگی نیند سے بری ہوئی ہے بزدل انسان اپنی موز سے پہلے کئی بار مر چکا ہوتا ہے اور بہادر انسان کو موت صرف ایک پار آتی ہے بہت سے لوگوں کی سنیں مگر بات صرف چند لوگوں سے کریں محبت جو مانگی جاتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے لیکن جو نہ مانگی جائے وہ اس سے بھی بہتر ہے ذہین شخص اپنے احمق دوستوں سے زیادہ اپنے دشمنوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اکل مند فوراں وہی کرتا ہے جو بے وقوف آخر میں کرتا ہے جو بندہ چار چیزیں روز کھاتا ہے وہ زندگی میں کبھی موٹا نہیں ہوگا نمبر ایک لیمو کا رس نمبر دو کھانے سے پہلے کھیرہ کھانا نمبر تین بڑی علائچی دودھ کے ساتھ نمبر چار نہار مو خوشک خجور کا دانا کچھ لوگ عظیم پیدا ہوتے ہیں کچھ لوگ عظمت حاصل کرتے ہیں اور کچھ لوگوں پر عظمت کا زور ڈال دیا جاتا ہے کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی لیکن سوچ اسے بنا دیتی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے عامال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ